لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئیے بات کرتے ہیں سورة الملک کی فضیلت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت ہمیشہ سورة ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے یہ روایت درجہ صحیح کی ہے اسے امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے علاوہ عزیز کو امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے امام درمزی نے اسے روایت کیا ہے حدیث نمبر 34004 تو بہرحال امام حاکم اور امام ذہبی نے بھی اسے درجہ صحیح میں قرار دیا ہے اسی طرح روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے آدمی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سورة تبارکہی المانعات من عذاب القبر سورة تبارکہ یعنی کہ سورة الملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے اسے بھی امام حاکم نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے الاوازین سورة الملک اپنے پرنوالے کی روز قیامت سے فالش کرے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سورة في القرآن ثلاثون آیتا شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارکہ الذي بیده الملک ان سورة في القرآن قرآن میک سورته ثلاثون آیتا اس کی تیس آیتا ہے شفعت لصاحبها صاحبها والشفعت کرے گی اس شخص کی جوس کی پرنوالے ہوگا حتى غفر له یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی جائے اور وہ صورت ہے تبارک الذي بیده الملک یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 3786 کتاب العذاب میں باپ قائم کیا ہے ثواب القرآن اسی طرح اسے امام ابی دعود نے روایت کیا ہے اسی طرح اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اسی طرح امام نسائی نے سننالکبرہ میں روایت کیا ہے امام ابی دعود نے اس کی جو روایت کی ہے وہ حدیث نمبر 1265 اور 1400 امام ترمزی نے 2891 اور امام نسائی نے سننالکبرہ میں اس کو روایت کیا ہے بہرحال اگلی روایت لیتے ہیں زمن میں صورت الملک اپنے پڑھنے والے کے حق میں روز قیامت میں جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرائے گی چنانچہ زمن میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورة في القرآن یہ قرآن میں ایک سورت ہے جو اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے روز قیامت جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرائے گی اور وہ سورت ہے تبارک اللہ بیدیہ الملک سبحان اللہ اس روایت کو یہ بھی درجہ حسن کی روایت ہے اس کو جامع السغیر میں بھی روایت کیا گیا ہے پھر اس کو امام طبرانی نے اس کو اوسط میں روایت کیا ہے اسی طرح یہ الاحادیث المختارہ میں بھی آتی ہے اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی اس کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں جو شخص تبارک اللہ بیدیہ الملک پڑے گا کل لیلت ہر رات کو منعہ اللہ بیہ من عذاب القبر اس کے لئے عذاب قبر منع کر دیا جائے گا روک دیا جائے گا وَكُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نُسَمِّيْهَا الْمَانِعَتَا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے عذاب قبر کو روکنے والی کہا کرتے تھے اب یہ جو ہے حدیث تقریری کے زمن میں بھی آگئی یہ صحابی کا قول بھی ہیں اور پھر ساتھ میں جو ہے یہ حدیث تقریری بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہدِ رسالت میں ایک کام ہوتا تھا اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملع نہیں فرمایا اور ساتھ میں یہ جو انفرمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دروہ صحابہ تک موجی تو اسی لئے تو ہمیں پتا چلا کہ صحابہ اکرام اس کو اس نام سے کیوں موسم کرتے تھے پھر لاوزی کہتے ہیں کہ وَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ سُورَةٌ مَنْ قَرْعَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَا پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایسی صورت ہے جس نے ہر رات اس کی تلاوت کی اس نے بہت زیادہ اور اچھ حمل کیا اسے امام نسائی نسائی نے بھی روایت کیا ہے عمل اليوم واللیلہ اور اسی طرح جو ہے اس کا حدیث نمبر ہے 10,548 اور امام طبرانی نے معجم الاوسط میں سے روایت کیا حدیث نمبر ہے 6,216